موسکار سواگت ہے آپ کے آپ کے ساتھ میں ہوں رہو لبستیر زیر آجستان نیوز آپ کے لئے لے کر آیا ہے شہروں اور گاؤں سے جڑا ایک خاص بولیٹن جس میں آپ کو شہر اور گاؤں کی ہر خبر ملے گی وستار سے شروعات بھرتپور سے جہاں پر زلہ کوٹ پڈیسر میں آج ایک محلہ کی اس کے سسرال والوں نے دٹائی کر دی وجہ یہ تھی کہ محلہ پہلے تو بنا بتائے سسرال سے بھاگ گئی تھی اور پھر اپنے پریمی سے شادی کرنے کوٹ پہنچی تھی سسرال والوں نے ستائیس دسمبر کو گھر سے اچانک گائب ہوئی اس محلہ کی گمشدگی بھی درج کروائی تھی لیکن جب انہیں پتا چلا کہ کوٹ میں پریمی کے ساتھ شادی کرنے وہ پہنچی تو سسرال والے بھی کوٹ پہنچ گئے اور سریاں ویباہیتہ کی پٹائی شروع کر دی کوٹ پریسر میں انگامی کی سوچنا ملنے پر مطورا گیٹ تھانے سے پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کو کسی طرح سے شانت کروائے گئے میں بھرتپور میں نگر نگم کی اور سے شہر میں اتکرم نتانی کباز شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی نگم نے اوید روپ سے کیری بیک کا استعمال کرنے کی خلاف بھی کارروائی شروع کی ہے نگم کا یوکت لکشمی کانت بالوت کی نترت میں نگم کی ٹیم نے شہر کے بازاروں میں ہوئے اتکرم نتانی کباز شروع کرنے کے دوران دکانداروں اور نگم کی کروچاریوں میں تھوڑی جھڑب بھی ہوئی بھرتپور کے بیانہ میں اس وقت تفرہ تفریح مجھ گئی جب قصبے میں سیلنڈر میں آگ لگ گئی حادثہ چائے بناتے وقت ہوا دراصل سیلنڈر کے بیچ میں چھت تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا لیکن گھر کے مالک کی سوجبوچ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا سوچنا کے باؤگرو دمتل اور گیس وطرہ کرمی موقع پر نہیں پہنچا کوٹا میں راوت بھاتہ پرمانو بجلی گھر کے پاس قریب 45 سال کے ایک سندگد ویقتی کو سی آئی ایس اف نے پکڑا ہے سندگد بانگلا میں بات کر رہا ہے سی آئی ایس اف کے انٹیلیجنس ٹیم نے سندگد کو پولیس کو سوپ دیا ہے اس سے پوچھتاچ کی جارہی ہے پٹھانکوٹ ائر بیس پر آتنکی حملے کے بعد میں راوتستان پرمانو بجلی گھر کے سرکشہ ویبستہ بھی ہائی ایلرٹ پر ہے جوتپور کے ایک ہوتل میں ویدیشی پریسٹک کی سندگد حالت میں موت کا ماملہ سامنے آیا ہے ایف ایس ایل ٹیم کو مرتک کے پاس سے نیند کی گولیاں ملی ہیں بتایا جارہا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی صلاح سے نیند کی گولیاں لیتا تھا مرتک کی سوچنا امیرکی ایمبیسی کو دے دی گئی ہے پلال پولیس ماملہ درج کر موت کی گھتھی سول جانے میں جد گئی ہے مرتک کرسٹوفر امریکہ کے نیو یارک شہر کا لینے والا تھا وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جوتپور گھومنے آیا تھا مکہ منتری بسندرہ راجے کے دورے کو لے کر جوتپور پرشاسن میں ہر کم مج گیا ہے شہر میں آنن فانن میں وکاسکاری شروع کیے گئے ڈیوائیڈر پر رنگ رونگن کیا جا رہا ہے سڑکوں پر پیچھ وارک اور صفائی پر بھی خاص دھیان دیا جا رہا ہے مکہ منتری بسندرہ راجے 18 جنوری کو تین دن کے دورے پر جوتپور آ رہی ایسے میں پرشاسن تیاریوں میں کوئی کرسر چھوڑنا نہیں چاہتا جوتپور کے تینوں بڑے اسپطالوں میں مریض اندنوں جانچ کو لے کر پریشان ہیں اسپطالوں میں جانچ کٹ ختم ہو گئے خاص کر ایس ڈی ایم اسپطال میں ری ایجنٹ کٹ کی کمی آ گئی ہے اور جانچ بند ہو گئی ہے جس کے چلتے کسانوں کو باہر سے ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے اس بیچ میڈیکل کالیج کے پراشاری نے جلد کے ٹپلند کروانے کی بات کی ہے مشہور فلم بنٹی اور ببلی کی ترج پر پولیس کے ناک میں دم کرنے والے دلی کے ایک دمپتی کو اجمیر لائے گیا ان لوگوں نے اجمیر اور جیپور کے ایک سٹور میں چوری کی باردات کو انجام دیا تھا حالانکہ مراد آباد میں اگلی باردات کر پاتے اس سے پہلے ہی انہیں دبوچ لیا گیا پکڑے گئے پتی پتنی ناوید اور جینب ہیں ان لوگوں نے اجمیر میں ایک کمپنی کے سٹور میں گھس کر چار سمارٹ فون پار کیے پھر جیپور میں اسی کمپنی کے سٹور میں نو موبائل پر آنساف کر دیا دو باردات سے سختے میں آئی کمپنی نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر پوری دیش میں اپنے سٹورز کو فوٹو بھیج کر الرٹ کر دیا جس کی وجہ سے یو پی کے مراد آباد میں اسی کمپنی کے سٹور سے انہیں دبوچ لیا گیا پھر آل پولیس اس شاتر جوڑے سے پوچھتا اچھ میں جھڑ گئے اجمیر میں مدنگن جتھانا پولیس نے عوید روپ سے چل رہا ہے ہکہ بار پر دوش دی اس موقع پر دو یوکوں اور رسٹورنٹ کی آڑوں نے دھندہ کرتے بار منیجر کو حراسط پر لیا گیا مدنگن جتھانا پولیس کی کارنوائی سے کشیتر میں اچھانا کھڑکم مجھ گیا پولیس کے مطابق اجمیر روڈ ستھت 42 پر رسٹورنٹ کی آڑ میں عوید روپ سے ہکہ بار چل رہا تھا جس میں ناوالیک بچوں کو بھی ہکہ بھلایا جاتا تھا ہکہ سنچالک، ہیمانشو، ویجے ورگی اور اجے پاریک کسی کام سے باہر گئے تھے تبھی پولیس نے اس کارنوائی کو انجام دیا خودیہ پور میں زلہ پریشہ صدس سے کے آروپوں پر گریمنتری گلاب چند کٹاریا کا بیان آیا ہے گریمنتری نے آروپوں کو سیرے سے خارج کر دیا آپ کو بتانے کہ زلہ پریشہ صدس سے نے بی جے پی کے دو نیتاؤں پر پر مکھ پت دلانے کے بدلے ساڑھے تئیس لاکھ روپے ایٹھنے کا آروپ لگایا تھا صدس سے نے مکھیمنتری کو خط لکھ کر انصاف مانگا ہے اس پورے معاملے میں گلاب چند کٹاریا کا نام بھی گھسیٹا گیا دیکھو میرا راجنیتک جیون سوچیتا پون راہ ہے یہ سارا پردیش جانتا ہے اگر کسی کو بھی میرے بارے میں کوئی سندے ہے تو میں اسی کو اپنا جج بناتا ہوں وہ جانچ کر کے مجھے بتا دے کہ میرا دوش ہے تو میں راجنیتک چھوڑ کر اپنا گھر چلا جانتا ہے اس کے بارے میں میں نے کہا دیا پردیش حدیقشی سے وہ بلا کر کے جانچ کر لے اور جانچ میں جو دوشی پایا جائے اس کو پائیٹی سے نگال دے مدیبور کے معاملی قضبے میں ایک بار پھر سے پینتھر دکھنے سے لوگوں میں خوف ہے معاملہ گائیتوی نگر کالونی کا ہے دراصل نتھالہ طلاب کے پاس پہلے بھی آبادی بستی میں پینتھر نظر آیا تھا لگاتار آبادی بستی میں پینتھر کی گسپیت شیطر واسیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے حالانکہ پینتھر ایک بار بستی میں نظر آنے کے بعد میں آنکھوں سے اوجل ہو گیا وہیں ون بیبھاگ کی ٹیم کو بھی اس کی سوچنا دی گئی ہے کھرن گھوسکان میں آروپیوں کو آج کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اس دوران کوٹ نے سبھی کی جوڈیشل کسٹڈی 27 جنوری تک بڑھا دی ہے اب اگلی پیشی 27 جنوری کو ہوگی ہے پیش ہوئے لوگوں میں پنکج گیلوت، پشکر راج آمیٹا، محمد رشید اور سنجے شیٹی ہیں وہیں سسپنڈڈ آئی ایس آشوک سنگھوی جیپور جیل میں ہونے کے چلتے پیش نہیں ہوئے جبکہ شیر خان، شامیس سنگھوی اور دھیریاندر کو ہائی پورٹ سے زمانت مل چکی ہے جیسل میر نگر پریشد آیوکت، اندر سنگھ، راتھوڑ اور سبھاپتی، کبیتا، کیلاش، خطری کے بیچ میں بیواد چل رہا ہے جس کے چلتے ہیں نگر پریشد کی اوڑ سے شہر پر بلکل ہی دھیان نہیں دیا جارہا شہر کے حالات بگڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ آم جن کو پریشانی جھیل نہیں پڑ رہی ہے جانکاری کے نصار، ٹھیکے دار کے بھکتان بھی نہیں ہو رہے ہیں سوطروں کے نصار پچھلے کچھ ماہ سے نگر پریشد نے برستہ چار بڑھ لیا ہے جنجنوں میں، جنجنوں میں ٹھیکے دار رات بھر شراب چوروں سے لڑتے رہے پچھلے کئی دنوں سے ٹھیکوں سے چوریاں ہو رہی ہیں بیتی رات بھی ناٹاس ٹھیکے سے چوری کی کوشش ہوئی اور اسی دوران شراب ٹھیکے دار نے چار چوروں کو پکڑ لیا چوروں کو ان کی گاڑی کے ساتھ پولیس کو سوپ دیا گیا وہیں ٹھیکے داروں کی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی لیکن گھڑا پولیس پر کارروائی نہیں کرنے کا روح ہے گسائے شراب ٹھیکے داروں نے تھانے پر پردرشن کیا ایس پی سے بھی اس کی شکایت کرنے کی بات کی گئی وہیں ورود کے لیے زلے بھر کے ٹھیکے داروں سے سمپر کیا جا رہا ہے پولیس نے امن ڈوڈی اگرفتار کر لیا امن پچھلے دنوں ہوئی گینگ وار میں گھائل بنتی جھا جھڑیا کے ساتھ تھا امن ایک کیمپر گاڑی میں شہر کے پیرو سنگھ سرکل پر کھڑا تھا اور اس دوران گشت پر پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا جس کا پیچھا کر پولیس نے دبوچ لیا اس کے پاس تلاشی میں ایک دیسی کٹا اور گاڑی زبط کی گئی پولیس کے مطابق امن پر لوٹ اور مارپیٹ کے کئی معاملے درج ہیں پولیس کی معنی تو واردات کے ارادے سے وہ گھوم رہا تھا جھالاوار زکھلہ رہ جا پر ون ویبھاگ کی باؤنٹری وال کے نرمان کام میں انمتہیں برتی جا رہی ہیں ٹھیکدار نے پرانی باؤنٹری کے پتھر کو ہی نکال کر نرمان شروع کر دیا ساتھی نرمان کے کام میں بھی گھٹیا سامگری کا اپیوگ ہو رہا ہے سوطروں کے معنی تو ون ویبھاگ نے اس کارری کے لیے آٹھ سو کٹے سیمنٹ دیا ہے جبکہ ٹھیکدار ٹرولی ریت میں محض آدھا کٹا سیمنٹ کا اپیوگ کر رہا ہے ایسے میں ہونے والے نرمان میں صاف طور پر برستہ جار کی بوہ آ رہی ہے پرتیبندیت چائنیز مانجھے کی بھیلوالا شہر میں دھللے سے بکری پر نگر پریشت کے ٹیم نے ہزاروں میٹر مانجھا ضبط کیا ہے پریشت کے سواست دکاری ایچ آر پریہار نے بتایا کہ چائنیز دھاگے پر روک ہونے کے بعد بھی اس کی شہر میں بکری ہونے کی سوچنا ملی اس پر کارروائی کرتے ہوئے چیپا ویلڈنگ کے نیچے استھیت نارائن پتنگ سینٹر سے پچاس چکلی ضبط کی گئی سینٹر کے سنچالک نارائن سندھی نے بتایا کہ وہ یہ دھاگا ایک پتنگ والے سے لکھ رہا تھا پالی کے پھالنا میں تین دن پہلے ہوئی لوٹ کے بعد میں ہتیا کے معاملے میں پولیس نے کھلاسہ کر دیا پولیس نے اس معاملے میں ویاپالی کے ڈرائیور سمیں تین نوہوں کو گرفتار کیا ہے واردات کا ماسٹر مائنڈ ڈرائیور ہی تھا جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے انجام دیا واردات نو جنوری کی رات کیے جب چھاتا ویمسائی احمدباد سے دو لاکھ روپے لے کر واپس لوٹ رہا تھا اور اس دوران پھالنا میں ویاپالی پر حملہ بھول کر دو لاکھ سے ادھی کیش موبائل لے کر بدماش فرار ہو گئے ویاپالی کو علاج کے لیے جوتپور ریفر کیا گیا تھا مگر اس نے راستے میں ہی دم دور دیا جس کو پتر کے سمان مانا اسی چالک میں پرتابگڑ میں ساگوان کے بعد میں ببول تسکری بڑھ گئی ہے لگاتار تسکری ہونے سے پرتابگڑ ونکشیتر سے ساگوان لپت ہونے کے گگار پر ہے ایسے میں اب تسکروں کی نظر ببول پر ٹک گئی ہے پولیس نے ارنود روڈ پر دو ٹرکوں سے بھاری ماترہ میں ببول کی لکڑی برامت کی آروپی ارنود کے جنگلوں سے ببول کی لکڑیاں کاٹ کر لائے تھے اور بیواری بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے پولیس نے آروپیوں گرفتار کر ون ادینیم کے تحت ماملت درج کر لیا ہے بارہ سے دو سگی نابالک بہنوں کو بہلا پسلا کر بگا لے جانے کے آروپی کرشنا کو چورو میں گرفتار کر لیا گیا آروپی کرشنا سے پوچھتا ہے کہ بتا چلائے کہ اس نے ایک سے تو شادی کر لی اور دوسری کو ہریانہ کے رہنے والے کی شخص کو بھی پولیس نے کرشنا کے خلاف تین سو تریشٹ، تین سو چھاچھٹ تین سو چھتر اور پوس کو ایکٹ کی تحت ماملت درج کیا ہے عدالت نے آروپی کو پندرہ دن کی جیڈیشل کسٹڈی میں بھیل دیا شاہپورہ میں سڑک سرکشاہ کو لے کر جاگ رکھتا ابھیان چلایا گیا جہاں پولیس، محکمہ اور ساماجک سنگٹرنوں نے سیوک تبھیان چلایا اس موقع پر وہاں چالکوں کو پیمپلٹس اور پھول دے کر ٹرافک رول کے پالنا کے لیے کہا گیا وہی پیپلی بس ٹینڈ پر پولیس نے وہاں چالکوں کو گلاب کا پھول بھیٹ کروا کر ہیلمٹ اور سیٹ بیل لگانے کی صلاح دی دوسری طرف منوحر پور میں پی سی ای پی ایل کے سیوک سے بچوں کو یاتایات نیموں کی جانکاری دی گئی اس موقع پر اترکت پولیس ادک شک راجش میل شاہ پورا ایس ڈی ایم بی بی گویل بھی موجود رہے بچوں کی شکایت کو ماباب بھلے ہی نظر انداز کر دیں پولیس والے ایسا نہیں کر پائیں گے پردیش کے تھانوں میں ایسا ڈیسک بنایا جارہا ہے جہاں پر تینات پولیس کرمی بال اپرادوں پر نیانترون کی کوشش تو کریں گے ہی بچوں کی شکایتیں بھی سنیں گے ٹوک کے صدر تھانے میں ایسی ہی ڈیسکا راجستان پولیس اکادمی کے ریدیشک بی ایل سونی نے نوکار پر کیا ٹنگرپور کے کوتوالی تھانہ پریسر میں بدوار کو ایس پی انیل کمار جہن کی ادھیاکشتہ میں ودیالے سرکشہ اور کشور سشکتی کرن کارکرم کے تیز سامودہ ایک بیچک ہوئی جس میں شہر کے سکولوں کے فرنسپل لوہ سیل جی سلسیوں نے حصہ لیا بیچک میں سٹوڈنٹس کو سکول کے اندر اور باہر سرکشت ماحول دینے بال شوشن روکنے اور بال ادھکاروں کی جانکاری دینے کے لیے چرچہ کی گئی بیٹک میں ایس پی نے بتایا کہ سکول میں سو میٹر کے دائرے میں دھومرپان سامودری بیچنے بالوں پر بھی کارروبائی کی جائے پندے دین دیال اپا دھیا ہے پرشکشن مہا بیان کے تیار ڈنگرپور میں بی جے پی کا زلہ اس طریقے تین دیوہ سیے پرشکشن سترہ جنوری سے شروع ہوگا پرشکشن میں پردیش کے کئی منتری اور سنگتھا پتادکاری موجود رہیں گے پرشکشن کے زلہ پربھاری اور پور منتری کنک ملک کٹارا نے یہ ہوتا ہے کہ پرشکشن میں تیرہ منڈلوں کے تین سو سے زیادہ کارکرتہ حصہ لیں گے ساتھ اگلاب چند کٹاریا کرن مہیشوری ارجنلال گرگ مدن سنگ کلدیب دھنکر سمیت پردیش سنگتھن کے کئی نیتہ بھی کارکرم میں وقتہ ہوں گے پرشکشن میں پارٹی کے اتحاس وکاس یوگدان کارپدتی اور سنگتھن سنرچنا پر چرچا کے ساتھ ساتھ ویکتت وکاس میڈیا پربندن اور سوشل میڈیا کے بارے میں بھی ٹریننگ دی جائے گی ناغور کے دیڑوانا کے کئی علاقوں میں ہل کی بوندہ باندھی اور برسات کا دور دیر رات گیارہ وجہ تک جاری رہا اچانک آئی اس مووت کی بارش سے کسانوں کی فصلوں کے لیے اس لابدائک مانا جارہا ہے اسے کسانوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے تو میں اچانک بدلے موسم کی وجاز نے سردی بڑھا دی ہے تو دوسری اور پردیش کے اتری زلے ہنوانگڑ میں ال صبح گھناک کوہرہ چھائے رہا جس سے کشنگڑ رتنگڑ میگا ہائیوے پر وہاں چالکوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا موی پردیش میں پششمی وکشوب کے چلتے لوگوں کو ابھی بھی سردی کا انتظار ہے رازدانی جائپور میں بچھلے کچھ دنوں سے نیونتم تاپمان دس ڈگری کے پار ہی ہے وہیں دن کا تاپمان 28 ڈگری کے پار پہنچ چکا ہے چورو میں تو حالات یہ ہے کہ نیونتم تاپمان 12 ڈگری کے پار پہنچ چکا ہے موسم بیبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک موسم میں یہی استثیب بنے رہنے کی سمبھاونہ ہے وہیں جنوری کے مدھی کے بعد میں موسم میں کچھ بدلاؤ ہونے کی سمبھاونہ ہے جل سوا ولمن ابھیان صرف سرکار کا کارکرم نہیں ہے یہ پورے پردیش کا کارکرم ہے سبھی کے سیوگ سے یہ جو مشن ہے یہ کامیاب ہوگا یہ کہنا ہے سی ایم راجے کا سی ایم راجے نے کہا کہ اگر سبھی ملکے پردیش کو آگے بڑھانے میں سیوگ کریں گے تو پھر راجستان دیش کا اگرنی راجے بنے گا موکی منطری وسمدر راجے نے موکی منطری جل سوا ولمن یوجنا میں اپنی اوڑ سے چھ مہینے کا بیتن دینے کی بڑی گھوشنا کی موکی منطری کی اوڑ سے چھ مہینے کا بیتن دینے کی نذیر پیش کرنے کے بعد میں اس اعبیان میں آرتک سہائیتہ دینے کا سلسلہ چل پڑا اسی کارشالہ میں بی جے پی ویدھائک دل نے بی جے پی ویدھائک کے ایک ایک مہینے کا بیتن دینے کی گھوشنا بھی کی سانسدوں نے بھی ابھیان کو ایک ایک مہینے کا بیتن دینے کا اعلان کیا ایک ایسا کارکرم ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو پوجا جیسے ہی سمجھوں کسی بھی بہاشہ میں کسی بھی ریلیجن میں پوجا جیسے ہی ہے کیونکہ آپ گریب آدمی کے اور پانی جیسی چیز سب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب دور پہنچ جائیں گے پر تین ہجار گاؤں میں اگر ہم نے فرق کیا اور اگلے چھے ہجار اور اگلے چھے ہجار تو میں سمجھتی ہوں پندرہ ہجار گاؤں میں تین سال کے اندر اگر ہم نے فرق کیا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام راجستان وشو بدیالے کے سائے کرمچاریوں نے آج اپنی مانگوں کو لے کر ویروت پردرشن کیا اور اپنی مانگوں کو لے کر کلپتی کو گیا پنسو پا کرمچاریوں کو کہنا ہے کہ ان کا کارویر سمجھ ویڈیالے پرشاسن کی اور سے گھنٹے بڑھا تو دیا گیا جبکہ ویٹم میں کوئی بڑھوٹری نہیں کی گئے کرمچاریوں کی مانگیں کی بائیومیٹرک مشینیں سبھی ویبھاگوں میں لگائی جائیں کرمچاریوں نے چیتاب نے دیکھ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو بڑا آندولن کریں گے مگر سنکرانتے کی موقع پر سٹی پیلس میں آج سے دو دیوستی کائٹ فیسٹیویل شروع ہوا جس کا ادھا تنسوائی مادو پر ویڈائک دیا کماری نے کیا اور پتنگ بازی کا لطف بھی اٹھایا ویڈائک دیا کماری نے کہا کہ مکر سنکرانتی پر جائپور میں پتنگ بازی ایک جنون کی طرح ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سٹی پیلس میں آنے والے سیلانیوں کو بھی جائپور کی پتنگ بازی سے روبرو کروانے کے لیے ہر سال کائٹ فیسٹیویل ہوتا ہے پتنگ بازی کے لیے پریٹکوں کو پتنگ موائیہ کروائی جاتی ہے ساتھی سیلانیوں کے لیے راجستان کے کلاکاروں کے ذریعے سانسکرطک پرستطیاں بھی یہاں پر دی جاتی ہیں آج مکر سنکرانتی ہے بہت بہت شبکان میں سبھی کو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تورک اس کا مزہ لے رہے ہیں اور ہم لوگ کائٹ میکنگ بھی یہاں میوزیم پرمیسز میں سکھاتے ہیں اور پورے دن بھر یہ چلے گا اور کمپٹیشن بھی ہوں گے اور مجھے دیفنیٹ ہے میں نے ہر سال دیکھا ہے کہ لوگ اس میں بہت ہی انگول ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزید بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بچھلی اس کے ساتھ بولیٹن میں اتنی دیکھتے ہیں ازیر اجیستان نیوز نوستگار